جیسے آپ دوبے کی آپ نے بات کیا ایسا دنبا بنا کے انہوں نے نچوایا ہے نا افغانستانیوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ دوبانہ نہیں آئے کہ دوبارہ دوبے کے سامنے سبیشلی نہیں ہیں دوبے کے سامنے نہیں آئیں گے سی دیوانی جو انڈیا کی ٹیم ہے نا میں کہتا ہوں اخیر کر تھوڑی آفشل جا کو بچھے چھوڑ دیا ساری ٹیموں کا بیٹا کر دیا میں کہتا ہوں انڈیا والے پکڑے نہیں جا رہے بلکل ایسی ہے آپ نے پچھے ورلڈ گپ میں حال دیکھا ہے میں کہتا ہوں یمن پولا کر دیا انہوں نے ہم سب کو میکیاں کر دیا یمنٹس کر دیا یمنٹس کر دیا ایک الگ بات ہے بری طرح سہرانہ ان کی ایک عادت بن گیا کہ کسی بھی ٹیم کو وہ اٹھاتے اور پٹک دیتے ہیں جیسے ناک آڈ نہیں کر دیتا کوئی بوکسنگ کے میچ میں اسی طرح سے ان کی کرکٹ چاہ رہی ہے آج گال ان کے جو ینگ ڈالنڈ ہے شیون دوبے ہو گیا سوریا گمار یادب ہو گیا کیل راہل کی کپتانی دیکھ لیں روئی شرما کا کانفیڈنس دیکھ لیں اور ان کا جو برینڈ ہے کوئیلی بلکی تو ہم بات نہ بھی کریں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح کا وہ بلئے رہے ہیں مشنوئی نے بڑی دو وکٹے لیں اور عرشدیب سنگھ نے تین وکٹے لیں ایکسرپٹیل نے بھی دو وکٹے لیں اوہرال انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے بولنگ بڑی اچھی رو کی رہی ہے السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکہ سر انڈیا ورسز افغانستان کا محصہ ہے انڈیا نے سیریز ڈی 3 ہے چیمم دوبے نے جو ہے وہ افغانستان کو ڈبو کے رکھ دی ہے بڑی بہتین پرفارمس کیا اس کے بعد ہے جیس وال نے بڑا بہتین پرفارم کیا ویراد کولی نے کمبیک کیا ہے چودہ مہینوں کے بعد کیا کہیں گے انڈیا کی ایک بیٹنگ اور بولنگ کی پرفارمس کے اوبر بھائی جو انڈیا کی ٹیم ہے نا میں کہتا ہوں اخیر کر چھوڑی آفشلیا کو بچھے چھوڑ دیا ساری ٹیموں کا بیڑا کر دیا میں کہتا ہوں انڈیا والے پکڑے نہیں جا رہے بلکل ایسی ہے آپ نے پچھلے ورلگ کب میں حال دیکھا بلکل ایسی ہے میں کہتا ہوں یمن پولا کر دی ہم سب کو یمن ڈس کر دی اگر آپ آج کی بات کریں تو ایک طرح کا افغانستان کے ساتھ آپ کو امید تھی کہ جو افغانستان چیز سکتا ہے افغانستان سے بلکل امید نہیں تھی صحیح بات ہے جب انڈیا کو دیکھا ہم نے کہا آج افغانستان انڈیا آپ کے سامنے کبھی پاکستان کا یمن کا ٹیٹا کر رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے ورلڈ کب میں آپ کے سامنے صرف فائنل ہار گیا بلکل اس کی پرفارمنس ہی بلکل ایسے بلکل ایسے مجھے یہ بتائیے کہ آگر آپ انڈیا کے ینگ ٹیلنٹ کے لیے بات کریں جو کہ بولرز آرچھدیب وہ بڑا بیتین پرفارم کر رہے ٹھیک ہے ریبی بشلو بڑا بیتین پرفارم کر رہے کیا کہیں گے انڈیا کے بولرز کے لیے کیا کہیں گے پہلے انڈیا کے بولنگ سائٹ نہیں ہوا کرتی لیکن اب انڈیا کی بولنگ سائٹ بہت دوپے کے بارے میں کیا کہیں گے اس نے آج بڑا بیتین پرفارم کیا مائچ پیننگ پرفارمس تھی اس نے تین چھکے مار چھوڑے ہیں میں کہتا ہوں فخر والی وائپ دی ہیں اچھا یقین مانے اس نے تین چھکے مارے ہیں اور ہماری عام چھکے مار کے ایسا خوش ہوتی رہے سے بتا نہیں کلا فضا کر لیا ان کے لئے چھکے عام دوپے کی آپ نے بات کی ایسا دنباہ بنا کے انہوں نے نچوایا ہے نا افغانستانیوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ دبانہ نہیں آئے دوپے کے سامنے سامنے نہیں آئیں کسی دی بات یہ ہے دوپے بکٹ بھی لے گیا اور دوپے پرفارم بھی کر گیا بیٹینگ میں ٹھیک ہے سکھ 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 اور ایک کبر میں تین چھکے بھی مار گیا مطلب کہ اس نے وہ درگت بنائی ہے کہ افغانستان والے اس سے پوچھیں گے بھی نہیں کھیلتے کیسے ہو وہ تو سکھیں گے نا سکھیں گے بھی نہیں دریں گے افغانستان تو ایسی بچہ ہے پاکستان کے لحاظ سے اگر بات کریں انڈیا کے لحاظ سے بات کریں افغانستان ابھی بچہ بلکل ان کے بعد جتنے بھی کوچنگ جتنا بھی آج تک سکھایا وہ پاکستان اور انڈیا نے ہی ہے بلکل اسی تو کہہ لیں کہ باپوں سے مقابلہ نہیں نہ ہوتا اگر پاکستان باپ ہے انڈیا ان کا پردادہ ہے پاکستان پاکستان ابو ہے پردادہ ابو انڈیا ہم سے بہت آگے بلکل اسی ہے کافیڈ رول کیا جاتا ہے انڈیا اتنے آگے نہیں ہے آپ کو ان باتوں کا علم رکھ دی چلیں آپ بات کر لیں ورل کپ میں کیوں جا رہے ایشیا کپ سے بات کر کر ایشیا کپ میں جیسے انہوں نے سری لنکا کو ان کے گھر میں کپ لے کے آگے جیسے ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کی دوتیاں تاری ہیں فائنل میں پچاس میں بک کر کے رکھ میں جہاں ان کے پلیئرز کے بولرز کی سونگ نہیں ہو رہی تھے وہاں انہوں نے کر کے دکھایا محمد سراج کے آپ نے بہترین بولنگ آپ نے دیکھ گئی ملکل ورلڈ کپ سے بیج میں ایک سریز رہی اسریلیا کے ساتھ او ڈی آئی میں کہ وہاں دو دو دنیا دنیا میں کہتا ہوں کہ دنیا سے بڑھ گئی چیز ہوگی تو انڈیا سے ڈرہ ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ نہیں جانا پہلے ہوتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہم انڈیا بیٹنگ کر لیتے ہیں انڈیا دونوں طرف سے اکی پاکستانی ٹیم ہے ان کے سامنے کوئی ٹانس جیتا ہے تو کہتا انڈیا بیٹنگ تھوڑی لو ہے بیٹنگ بولنگ بیٹنگ کر لیتے ہیں بیٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سکور ہے لیکن انڈیا بیٹنگ بیٹنگ پر فرم کرتی ہے بیٹنگ میں بھی بیٹنگ بندہ کبرا آجتے آرے بندہ کرے تو کرے کیا ہم پاکستان کا کرتے ہیں چھوٹی بڑی ٹیم کے ساتھ جتنی بھی چھوٹی ٹیم ہیں ہمارے لیاس سے چھوٹی ہیں لیکن پاکستان ٹیم کے لیاس بہت بڑی ٹیم ہیں جیسے ہماری کینیا ورلڈ کلاس بڑی ٹیم ہمارے لیاس سے انڈیا نے بڑی ٹیم مقابلے کی اسٹریلیا کو ہرا دیا سعود افریکہ کو ہرا دیا آفغانستان تو ہے کچھ نہیں بچے ہمارے لیے بہت بڑی ٹیم ہیں ان کے لیے بچے ہیں لیکن اگر بات کریں ورات کولی کے بھی بات کروں تو جتنے بھی رکارڈ ہیں بڑی ٹیم کے ساتھ بیرات کولی کا پرفرومنس نہیں مجھے بتائیے بولنگ میں آج جو عرشدیب نے جادو چلایا تین وکٹر اڑائی ہیں پھر عربی پشنوئی نے اور پھر اس کے بعد دوبے نے تو دوبے کاری اکسر پٹیل نے بھی دو وکٹے لی یار میں کہتا ہوں سکور ضرور کھائے بولرز ہوتے ہی افغانستان کو بھی کہیں اداد دینی پڑے گی جہاں سعود افریکہ نے پرفروم کھائے وہاں یہ چھوٹی ٹیم ہو کے لیکن ان کا ایک پلیئر چلا ہے کسی نے اپنی ذمہ داری نہیں بھائی بلکل نیب ان کا بیٹسمن چلا بلکل اس نے آپ سینچری کی ہے تو لیکن سکور افغانستان بیٹنگ میں تھا آج ہمیں دیکھی ہے بھائی 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 پردادہ اور ان کے پوتے آئے تو وہ چیزیں آپ کے لیکن دوسرے میچ کی بات افغانستان کو ایسی کہتنا چاہیے کہ پردادہ لے جائیں ہم نہیں ہو سکتے آپ کے ہاتھ تو افغانستان نے 172 ایک اچھا سکتے ایک طرف اٹھا پھینکا اور بتایا کہ تارگٹ جیسا بھی ہم جیتیں کے لئے آئے ہیں ورلڈ کپ کے بعد سے مجھے کوئی میچ نظر نہیں آتا جہاں پہ انڈیا نے ڈومینٹ کیا جس طرح کرکٹ کھین مجھے لگتا کہ آنے والے دور میں ورلڈ کلاس ٹیم دنیا کی انڈیا ہی ہونی اور ورلڈ کپ میں اگر کسی ٹیم نے کسی ٹیم کو آؤٹ کلاس کرنا ہے تو وہ انڈیا ہے جس نے گیارہ دس کی اور دو آئی بھی پرفیکٹ ٹائی ہے لیکن آزم خان اسی طرح سے آؤٹ ہوئے پاکستانی مجھے یوں لگتا کہ پاکستان کی ڈیم سرپ پی ایس کے لیے رہ گی ہے جو پلیئر محنت کرتا اس کی بھی ساری محنت خاق میں ملا دیتا فخر زمان کی اتنی آؤٹ کلاس مجھے لگتا اگر کرکٹ کھیر رہے تو وہ فخر زمان کھیر رہے نہ اس کی آپ ہیٹنگ دیکھیں جو بھی خوبصورت ہیٹنگ ہوتی آؤٹ آؤٹ آف رونڈ ہی چینج کروائی ہیں بلکل اس تیلا ہمارے بابرازم فارم میں آگئے ہیں بے ترین قسم کی اس کی بیٹنگ ہے لیکن کوئی سپورٹ تو کریں نا ایک ہی پلیئر آپ کو میچ نہیں جتوا سکتا کہیں بھی وکیٹ جا سکتی انڈیا کی کیا وجہ ہے انڈیا ایک وقت تھا کہ انڈیا کے پاس بولرز نہیں تھے آج انڈیا بولنگ میں بھی دیکھ لیں بیٹنگ میں بھی دیکھ لیں فٹنس دیکھ ہمارے پاکستان کی فٹنس دیکھ لیں بلکل بھی کوئی میچ سر انڈیا کی مینجمنٹ نے میند کی ہوئی ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ ایک اچھا ٹیلنٹ دیکھ کے کھلاتے ہیں سفارشوں پہ نہیں کھلاتے پرچی پلیز نہیں کھلاتے جس کا ٹیلنٹ ہے اسی کو آگے لے کے آتے جب ٹیلنٹ آگے آتا تو اسی طرح کی کرکٹ نظر آتی جس طرح انڈیا کی ہوگی ہے آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسی ٹیم نظر آتی جو انڈیا کو آٹ کلاس کر لے گی کی آتی بی آتی کل راہل کی کپتانی روی شرما کنفی دیکھ لیں اور ان کا برینڈ ہے کوئی بلکی ہم بات نہ بھی کریں تو پوری دنیا جانتی ہے کسی طرح کسی پلیئر کسی بھی کسی پلیئر کا نام لیں گے نا تو انڈیا کمپلیٹ بھی ورلڈ کلاس پلیئر لینا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی ٹیم جہاں سے آپ نے پک کر کرنر وہ انڈیا ہے کیا کہ سکتے ہیں کرکٹ کا شیر جو ہے انڈیا بن چکا ہو بلکل انڈیانز جو ہیں اس وقت کرکٹ کے لائنز بادشاہ ہیں کرکٹ کے جس طرح وہ کھین رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت دیر تک حکمرانی کرنے والے کرکٹ کی دنیا جیسول جیسول بڑا چاہ پرفارم کیا جیسول نے بات کر جتنے بھی سیریز ہیں اگر ہم بات کریں آج دوبے کی بات کریں شمن دوبے انہیں کافی ارسار انہوں اس کو بندے سیریز تک نہیں کھلا آپ دیکھ لیں انہوں نے پرفارم کیا پچھلے میچ میں دیکھ لیں کیا پرفارم کیا میچ میں کیا بلکل اگر دیکھیں انہوں نے بین اٹیک کرکٹ کھلی ہے ایک کمر میں چھکے مارنے مالا پیر مل گیا مقصر کہنے کہ پاکستان پاکستان پیسے فٹنس کوئی نہیں فٹنس شہین شاہ فریدی بولر کہتے شہین شاہ فریدی کیا کر رہے ہیں بی ٹیم کی دیکھ لیں کتنی دور پاکستان کی بی ٹیم ان سے مقابلہ کر پاکستان کی بولنگ اور بیٹنگ کی ٹیم کا حالات ہو گیا ایش سے لگے اب تک کوئی پرفارم نہیں کرے بلکل ہی جیت پہ جیت حاصل کرتی جا رہی اور پاکستان ہار پہ حاصل کرتی بھائی ہاں پھر پاکستان کہتے آپ انڈیا کی باتیں کرتے بھائی انڈیا کی باتیں کیوں نہ کریں ہم کرتے ہیں بلکل اوورال بات کریں میں یہ ایک سوڑی بات میں آپ کے شو میں بات کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں انڈیا بات کرتے ہیں انڈیا دیکھو انڈیا پرفارم کر رہے ہم کریں گے بات بلکل آپ کی ٹیم کچھ کر نہیں رہی ہمیں تو ہر جگہ پر رسوہ کر رسوہ پوری دنیا کے اندر رسوہ کیا ہمارا ہم نے ایشیا سپورٹ کرنا بے شک جو بھی ہے یہ جو مردی لوگ کہتے ہیں پر انٹی آئر کاری میں آپ کو پاکستان میں چلا چلا اور جس طرح میں بات کی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ انڈیا پر کیوں بات کر رہے ہیں یہ بات کچھ لوگ نے بات کی روحی شرمہ صرف ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں اپنے ملک کے لئے صرف روحی شرمہ پرفارم کیا لیکن اس کی ٹیم نے بڑا بہتی نے پرفارم کیا انہوں نے نہیں کرنا انہوں نے اپنے جونئر کو دیکھنا اپنی بی ٹیم کو دیکھنا انہوں نے نہیں کرنا پرفارم نہیں کرنا روحی ہم نے جو سیلیکٹ کیا پرفارم کرنا بلکل اسے انڈیا وائٹ واش کرے گا کیونکہ افغانستان اور انڈیا نعرہ ہیں بھائی بھائی ہیں کیا بخشے گا انڈیا کے نئی بخشے گا نئی بات ہوگی نا انڈیا ہی ٹیم ہے بھی ہم نے پاکستان اور انڈیا نے تیار کی تیم جو افغانستان ہے تو ان کی ہی ٹیم ہے پاکستان جنہوں نے سکھایا ان سے ہم آر گئے بلکل افغانستان سے ہم ہر گئے ہم ہر گئے اندر جب مقابل افغانستان اور پاکستان آپ کو بتائیں انڈیا سپورٹ کرتا ہے انڈیا کی ٹیم بی ٹیم وائٹ واش چوزے ان کو کوئی اتنا نہیں کرتے انڈیا